ہمارے شاستروں میں ہمارے پوروجہ کو ایک ستھان دیا گیا ہے وشش اور معنیت ہے کہ وہ ہمارے بچ کسی نہ کسی رکھ میں ملزود ہوتے ہیں شاستروں میں جو پوروجہ وہ ہمارے بچ نہیں ہیں اور جن کے وجہ سے ہمارا ونش آگے بڑھ رہا ہے انہیں پیتروں کے رکھ میں پوجا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ہمارے پیتروں نراز ہو جاتے ہیں تو ہمارے گھردیں کوچھ ایسی گھٹنائیں ہونے لگتی ہیں جن کے کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی دراصل یہ گھٹنائیں پیتر دوش کے قارن ہو سکتی ہیں کئی بار ہم اس بات کا پتہ ہی نہیں لگا پاتے ہیں کہ ہمارا گھر میں پیتر دوش ہے اور اس کے قارن کیا ہے آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کن سنکیتوں سے اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی گھر میں پیتر دوش اور آپ کو اسے دور کرنے کے لیے کو چھپائے آزمانی کی ضرورت ہے کئی بار آپ کے گھر میں کسی نہ کسی وجہ سے تناؤ کی صدی بنی رہتی ہے اور اس کے صحیح کارنوں کا پتہ لگانا پانا مشکل ہوتا ہے دراصل تناؤ کا ایک قارن پیتر دوش بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو گھر میں ہونے والے تناؤ کا قارن نہیں پتا چل رہا ہے اور اس کا اثر آپ کے جیون میں ہو رہا ہے تو آپ کو پیتر دوش کے نوارن کے لیے کچھ چھپائے آزمانی کی آوش رکتا ہے اگر آپ اسی چھوٹی سی بات کو بہت زیادہ سوچتے ہیں اور آپ اس کا کارن بھی نہیں پتا کر پا رہا ہے تو سمجھے کہ آپ کے گھر میں پتر دوش کا ایک بڑا کارن ہو سکتا ہے ایسے صدی میں آپ پریشانی کو بڑھانے کے بجائے پتر دوش مکتی کے اپائے آزمائے آپ کی کوئی بھی پڑھتی ہوئی چنتہ پتر دوش کی وجہ سے ہو سکتی ہے پیپل کو بہت پویتر پودا بنا جاتا ہے لیکن اسے گھر پر نہ لگانے کی سلاح دی جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں کبھی بھی اچانک سے پودا نکل آئے تو یہ پتر دوش کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے گھر میں پودا نکل آئے تو اسے کبھی بھی توڑ کر ہٹانا نہیں چاہیے گھر میں اس پودے کو بار بار نکلنا اس بات کا سنگیت ہوتا ہے کہ آپ کے پتر ناراض ہیں جو پتر دوش کا قرن ہے اس سطح میں آپ پتروں کی شانتی کے اپائے کریں اور پتر دوش دور کرنے کی کوشش کریں یدی آپ کے گھر میں لگا ہوا تلسی کا پودا اچانک سے سوک جائے تو یہ پتر دوش کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے دراصل تلسی آپ کے گھر میں سمردی کا قارن ہوتی ہے اور اس کا اچانک سے سوک جانا آنے والی کسی بڑی سمشیہ کا سنگیت ہوتا ہے تلسی کے سوکنے کا سب سے بڑا قارن گھر میں پتر دوش ہو سکتا ہے ایسی پریشتی میں آپ کو پتر دوش نیوارن کے لئے اپائے آزمانے چاہیے یدی آپ کے گھر میں بینہ کسی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور آپ کا اس کا صحیح قارن سمجھ نہیں آرہا ہے تو اس کا قارن پتر دوش ہو سکتا ہے ایسے میں آپ کو اس کے نیوارن کے اپائے آزمانے چاہیے پتی پتنی کے بیچ ہونے والے منمٹاؤ کا بھی ایک قارن آپ کے پتروں کی ناراضگی ہو سکتا ہے دراصل گھر میں پتر دوش ہونے کی وجہ سے ہی پریوار میں کلہ کلیش ہوتے ہیں اور رشتوں میں دوریاں بڑھنے لگتی ہیں کئی بار پریوار کے لوگوں کی صحت بینہ وجہ خراب ہونے لگتی ہے اور علاج کے بعد بھی صدہار نہیں ہوتا ہے اس کا ایک قارن پتر دوش ہو سکتا ہے اگر آپ کے گھر میں بھی بینہ وجہ بیماریاں آ رہی ہیں تو آپ کو جوتش کے سلاہ لے کر پتر دوش نیوارن کے اپائے ڈھونے چاہیے ہیں یدی آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسی سنکیت ملے تو آپ پریشان ہونے کے بجائے پتر دوش نیوارن کے اپائے کھجنے کی کوشش کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کر ضرور کرتا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والے ویڈیوز کے اپلیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں